بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حدود اور ملک بلکیس اور عورت کی حکمرانی کا مسئلہ حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر جرار میں حدود کی ڈیوٹی ایک انجینئر کیسی تھی ایک روز بوقت حاضری حدود غیر حاضر ہوا تو حضرت سلمان علیہ السلام سخت ناراض ہوئے مگر حدود ایک ایسی خبر لائیا جس سے اللہ کے نبی بھی بے خبر تھے لہٰذا اس کی غیر حاضری کا نہائیت معقول عذر ہونے کی وجہ سے اس کا قصور قابل معافی تسلیم کر لیا گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے حدود کی بلا اطلاع غیر حاضری پر ناراضگی قیدار فرماتے ہوئے اسے سخت سزا دینے یا زبا کر دینے کا فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش کرے تو اس کی سزا ختم بھی کی جا سکتی ہے تاہم حدود جلدی جلدی حضرت سلمان کے دربار میں حاضر ہو گیا اور عرض کی میں ایک ایسی چیز کی خبر لائیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لائیا ہوں میں نے دیکھا کہ ان پر بادشات ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا ایک عظمت والا تخت بھی ہے عدد نے حضرت سلمان کو ملکہ سبا کی سلطنت کے بارے میں بتایا یہ سلطنت یمن میں تھی حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حکمران شاہی خاندان کی ایک عورت تھی کیونکہ سابق بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو بادشاہ بن سکتا حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایران کی حکومت پر ایک عورت کے فائض ہونے کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی فلا نہیں پائے گی جس نے عورت کو حکمران بنا لیا پھر حدود نے بتایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوچھتے ہیں شیطان نے انہیں اس اللہ سے دور کر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سے چھپی ہوئی اشیاء کو نکالتا ہے اور وہ حصی اور معنوی تمام زائری اور پوشیدہ اشیاء سے خوب واقف ہے اس کے سوا کوئی محمود برحق نہیں وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے یعنی اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اس سے بڑی نہیں اس وقت حضرت سلمان نے خط بیجا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی گئی اور آپ کی اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا تھا اسی لئے فرمایا تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو بلکہ میرے حکم کی تعمیل کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ جب حضرت نے حضرت سلمان کا خط بلکیس کو پہنچایا اس نے پڑا اور وزیروں مشیروں کو طلب کر لیا تاکہ اس خط کے بارے میں مشورہ کرے اس نے ان صورتحال کی خبر دیتے ہوئے کہا میری طرف ایک گرامی نام ڈالا گیا ہے پھر خط بیجنے والے کا پتہ بتایا وہ سلمان کی طرف سے ہے اور پھر خط کا مضمون بھی پڑھ کر سنایا وہ بخشش کرنے والا مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ ان سے مشورہ طلب کرتے ہوئے بولی ہی میرے سرداروں تم میرے اس معاملے میں مشورہ دو میں کسی امر کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو انہوں نے کہا اگر آپ کو جنگ کرنے کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو ہم یہ فریضہ انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں تاہم آخری فیصلہ آپ ہی کہو گا آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرمائیں گی تاہم اس کی رائے سرداروں کی رائے سے بہتر تھی اور وہ اکل میں ان سے برتر بھی تھی اسے معلوم ہو گیا کہ اس انداز سے خط بیجنے والے کا مقابلہ کرنا یا اسے دوخہ دینا ممکن نہیں اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں گستے ہیں تو اسے جار دیتے ہیں اور وہاں کے بائیدت لوگوں کو ضلیل کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے اس نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا تو اس کے غیز و غزب کا نشانہ سب سے پہلے میں ہی بنوں گی اس لیے میں انہیں ایک حدیہ بیجنے والی ہوں پھر دیکھ لوں گی کہ قاسد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں اس کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلمان کو رشوت دے کر انہیں خوش کر دے گی اور اس طرح اپنی سلطنت بچا لے گی اسے معلوم نہ تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام ایک نبی ہیں جو کفر کے ساتھ مسئلت اختیار نہیں کر سکتے پس جب قاسد سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے پس تم ہی اپنے توفے کے ساتھ خوش رہو تب آپ نے اس کے سفیر سے فرمایا جہاں ان کے پاس لوڑ جا اور انہیں محروب کرنے کے لیے فرمایا ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انہیں ظلیل و پست کر کے وہاں سے نکال دیں گے جب قاسد اس قدر سخت جواب لے کر واپس پہنچا تو انہیں عطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی شعرہ نظر نہ آیا چنانچہ وہ ملکہ سمیت حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عزار عطاعت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے جب حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ اپنے فرما بردار جنوں سے مخاطب ہوئے درباری جنوں کو حکم دیا کہ بلکی اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ تخت حاضر کر دیں جس پر بیٹھ کر وہ دربار لگاتی ہیں تو ایک قوی حیکل جن کہنے لگا آپ کے اپنے مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں آپ ایم معلومات پر غور کرنے کے لیے اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے صبح سے دوپیر تک دربار منقد کرتے تھے اس نے کہا میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں یقین مانئے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانتدار تخت کے جوارات میں خیانت نہیں کروں گا دربار میں موجود ایک مومن جن نے عرض کی میں آپ کے پلک چبکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں اور واقعی بلکی اس کا تخت تھوڑی دیر میں یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردیگار بے پرواہ اور بزرگ ہے اسے نہ شکر کرنے والوں کی شکر کی ضرورت ہے اور نہ کافروں کی نشکری سے اس کا کچھ بگڑتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کی آرائش میں تبدیلی کر دی جائے تاکہ بلکی اس کی اکل و فہم کا اندازہ ہو سکے حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے جب وہ آگئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے ملکہ بلکی اس کے خیال میں یہ تخت اس کا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ تو اسے یمن میں چھوڑ آئی تھی پھر اس کی سجاوٹ میں بھی تبدیلی کر دی گئی تھی وہ نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی اور بھی ایسی عجیب و غریب کاریگری اور ہونرمندی کا مظائرہ کر سکتا ہے پھر حضرت سلمان نے شفاف شیشے کے ایک محل تعمیر کروایا ہوا تھا اس کے نیچے پانی بیتا تھا اور پانی پر شیشے کی چھت تھی اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانوار رکھے گئے تھے جب ملکہ بلکیس وہاں پہنچی تو اسے کہا گیا کہ محل میں تشریف لے چلیے جہاں حضرت سلمان تخت پر رونک آفروز تھے اسے دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ ہوز ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی امارت ہے کہنے لگی میرے پروردگار میں نے اپنی جہان پر ظلم کیا اب میں سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی